جیسا کہ پاکستان نیا بن گیا حکومت بدل گئی سب کچھ بدل گیا لیکن جو حکمرانوں کی آتے ہیں وہ ویسے کی ویسی ہیں جیسی صاحب کے تفسر کے سامنے کہے ہوئے ہیں کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے لیکن ہماری طرحوں میں اضافہ نہیں کیا گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملی مہر یاسین صاحب صدر قصور اپنا میرے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بھائی بلکل عبدالکفار صاحب جیسے گورنمنٹ نے ہم نے یہ بھی سکھا تھا کہ نیا ویجن کے ساتھ گورنمنٹ آئی ہے نیا پاکستان لے کیا ہے تو ہم نے بھی بلکل پڑے لکھے لوگوں کی طرح کیونکہ ہم سب لوگ کلیم یاپکہ ہیں ہم نے گورنمنٹ کو چارٹ آف ڈیمارٹ دیا تھا جس میں تمام جائز مطالبات تھے اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو نجائز ہو اور یہ بات ہمارے ساتھ شاہ ممود قریشی صاحب اور امراض صاحب نے یہ بات کون کی تھی آپ کے مطالبات باقی جائز ہیں ہم ان کو مارچ سے پہلے پہلے پورا کر دیں گے لیکن ابھی مارچ گیا ہمارے مطالبات بورے نہیں کیا گیا اور کونٹریکٹ ملازمی کو ریگولر کرنا تمام کے تمام ہمارے مطالبات ہیں ہمارے لیے ہمارے گھر کا چھولا چلانا مشکل ہوا پڑا ہے اور گورنمنٹ جو نیا ویجن نے کیا ہی تھی وہی پرانی باتیں وہی بات کہ خزانہ کھا لیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں آپ کے ذات سے کہ ہمارا جو چارٹر آف ڈمانڈ ہے اس کو منوان تسلیم کیا جائے جو بات ہی کیا ہے جو بات غلط ہوگی ہم پورے گیا جائیں لیکن ہمارے مطالبات پورے کیا جائیں تو لاہور اسلام آباد جو بھی ہمارے قائدین آپ کو دیں گے انشاءاللہốt ہم اپنے مطالبات کے حقوق کے لئے ضم آدمز کرنے کا ہوں میرا خیال ہے کہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے جتنا چین کو مشکل ہو چکا ایک حالال کھانے والے بندے کا اگر وہ سارے مطالبات ان کے پورے نہیں کیا جاتے ہیں کی طرح نہیں بڑھائی جاتے تو یہ کدھ جائے بہترام عمران خان صاحب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو مسال دیتے تھے حضرت عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک جانور کی کہ اگر وہ بھی بھوکا مرے گا تو میں اس کا دمہ دار ہوں یہ ریاست مدینہ کیسی ہے میر عبدالغفار خوج نیوز کا صورت